میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر بھیڑیوں کے جھنڈ کا حصہ بنیں لاست ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سپائیڈر مین کس طرح زومبی میں بدل کے اپنی ہی فیملی کو کھا جاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیح ہلک نے ریڈ ریچرڈ کی فیملی کو ختم کر دیا ہے اور وہ بعد میں اس کو مار دیتے ہیں پر بعد میں وہ لوگ بھی زومبی بن جاتے ہیں اس کے بعد نک فیوری کے کہنے پر ٹونی کچھ سولوشن ڈھونٹے ہوئے ایک ٹیلیپورٹیشن ڈیوائس بنا لیتا ہے تاکہ وہ کسی اور ڈیمنشن میں جا سکیں جہاں پر پاپولیشن کافی کم ہو مگر فنٹیسٹک فور والے اس پر حملہ کر کے انہیں بھی زومبی بنا دیتے ہیں اور وہ ٹیلیپورٹیشن ڈیوائس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہاں ایش کو پتا چلتا ہے کہ بک آف دی ریڈ ڈاکٹر ڈوم کے کاسل میں ہے اور وہ ڈیازلر اور سکارلٹ وچ وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اب آگے اب آپ نے سوچا ہے کہ یہ وائرس اتنی جلدی کیسے پھیلا جب شروع میں یہ وائرس پھیلا تھا تو شیلڈ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہاں ایک جگہ پر سکارلٹ وچ پر کچھ زومبیز اٹیک کرتے ہیں اور وہ ہیلپ کے لیے چلاتی ہے اور اس کا بھائی کوک سلور آ کر اسے بچا لیتا ہے پر اصل میں وہ تو وچ تھی ہی نہیں وہ تو میسٹیک تھی جو پہلے ہی زومبی بن چکی تھی اور وہ کوک سلور کو بھی زومبی بنا دیتی ہے پھر کوک سلور اپنی سپیڈ کو یوز کرتے ہوئے بھاگتا ہے بلکہ چائنہ برطانیہ رشیہ وغیرہ وغیرہ کے سب ہیروز کو زومبی بنا دیتا ہے اور یہ مسئلہ ایک کنٹری سے سٹارٹ ہو کر پوری دنیا کا مسئلہ بن جاتا ہے اب ایش پر آتے ہیں ہم لوگ وہ ڈاکٹر ڈوم کے کاسل میں پہنچ چکا ہے پر ڈوم اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کی ہیلپ لینے سے بھی انکار کر دیتا ہے ایش بس یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کی لائبریڈی میں جائے بک آف دی ڈیٹ سے تھوڑی بات کر لے تاکہ کوئی سلوشن نگل سکے پر ڈوم اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا وہ ڈیزلر اور سکارلٹ وچ کو تو اپنے پاس رہنے دیتا ہے پر ایش کو نیچے بھیج دیتا ہے جہاں پر اس نے سروائیورز اکٹھے کیے ہوئے ہیں جن میں صرف نوجوان لوگ تھے اب یہ سین میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے ڈاکٹر ڈوم نے فیوچر سیو کرنے کے لئے صرف نوجوان لوگوں کو بچا کر اپنے پاس سیو کیا ہے تاکہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ نئی نسل پیدا کر سکے اس لئے اس نے نہ کسی بڑے کو بچایا اور نہ کسی بچے کو اب ڈاکٹر ڈوم کے کسل پر گولایت اٹیک کر رہا ہے مگر وہ اندر نہیں آ پا رہا کیونکہ اس کے کسل کو ایک شیلڈ پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ڈوم میزائلز کی مدد سے گولایت کو اڑا دیتا ہے اس کے بعد سکارلیٹ ویچ سب سے چھپ کر ایش کو وہاں سے چھڑواتی ہے تاکہ وہ ڈوم کی لائبریری میں جا کر بک آف دی ڈیڈ سے بات کر سکے پر ان کے راستے میں ڈوم کا روبوٹ آ کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ بڑی آسانی سے گرا دیتے ہیں اور ایش اسی روبوٹ کے کپڑے پہنتا ہے جو کہ بلکل ڈاکٹر ڈوم جیسے تھے اور وہ ڈاکٹر ڈوم بن کر اسی کی لائبریری میں گھوز جاتا ہے اور جا کر بک آف دی ڈیڈ کو تلاش کر لیتا ہے بک ڈھون کر جب وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کیسے روکا جائے اس اپوکلپس کو تو تب ایش کو پتا لگتا ہے کہ یہ کسی میجک کی وجہ سے زومی نہیں بن رہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے اور اس کو میجک کی مدد سے نہیں روکا جا سکتا بلکہ اس کے لیے سائنس کی ضرورت پڑے گی اور یہ سن کر ایش کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اب وہ کیسے روکے گا اس سب کو کیونکہ اگر یہ سب میجک کی وجہ سے ہوتا تو وہ اسے روک پاتا پر یہ تو کسی وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے کچھ دیر بعد کرنل امریکہ اپنی پوری آرمی کو لے کر ڈاکٹر ڈوم کے علاقے میں پہن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ریڈ رچڈ کی انٹیلیجنس کو یوز کر کے پروفیسر ایکزیویر کے سریبرو کو یوز کیا اور انہوں نے ہیومنز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ان کو پتہ لگا کہ ڈوم نے یہاں پر کچھ لوگوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو وہ اٹیک کرنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں اور وہ اس کے محل پر لگی ہوئی شیلڈ کو بریک کر کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر ڈاکٹر ڈوم پر اٹیک کر دیتے ہیں ایش وچ سے کہتا ہے چلو یہاں سے نکلتے ہیں پر وہاں پنیشر نے پہلے ہی اٹیک کر کے وچ کا چیر پھار کرنا شروع کر دیا تھا تو ایش بھاگ کر لائبریری کی طرف جاتا ہے تاکہ بک آف جی ڈیٹ سے ہیلپ مانگ سکے پر بک انکار کر دیتی ہے اس کی ہیلپ کرنے سے تو وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا زومبی صرف انسانوں کو ہی نہیں کھاتے بلکہ جانوروں وغیرہ کو بھی کھاتے ہیں اور یاد رہے تم کو بھی انسانی خون سے لکھا گیا ہے اور جب زومبیز یہاں آئیں گے تو وہ تمہیں بھی نہیں چڑیں گے تو یہ دھمکی سن کر بک ڈر جاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے تو ایش وہ بک اٹھاتا ہے اور باہر کی طرف بھاگتا ہے وہ آگے جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹر ڈوم سامنے کھڑا تھا جو کسی ٹیلی پورٹر کی مدد سے جو اس نے بنایا تھا وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کو کسی اور ڈیمنشن میں ٹرانسفر کر رہا تھا اور وہ ایش کو بھی اس میں سے دوسری ڈیمنشن میں بھیج جاتا ہے اور ایش جاتے ہوئے وہ بک پھینک جاتا ہے وہاں پر زومبیز کے لئے اس کے بعد جب زومبیز روم میں پہنچتے ہیں تو سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے سوائے ڈاکٹر ڈوم کے اور اس نے ٹیلی پورٹر کو بھی ڈسٹرائے کر دیا ہوا تھا اور وولورین کو وہ بک ملتی ہے وہاں پر اور وہ اسے ٹوائلل پیپر کے طور پر یوز کرنے کے لئے وہاں پر رکھ لیتے ہیں کیونکہ جب پورا دن گوشت کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نکالیں گے اور وہاں ایش دوسری ڈیمنشن میں پہنچ گیا ہے پھر وہاں بھی اس کو کچھ گڑبر فیل ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر سوپر ہیروز کے وولف ورجن جو کہ زومبیز پہلے ہی بنے ہوئے ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہماری مارول زومبیز ورسز آرمی آف ڈارکنس کا اینڈ ہو جاتا ہے اب آپ کو یہ کومک کیسی لگی اور آپ اس کو کچھنی ریٹنگ دیں گے دس میں سے مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ